امام جلالتی سیوتی جو چکا لے گی انہوں نے کتاب پہ دکھی ہے تصور پہ اس بار تو طریقہ شادیدی آدھے سنوں پر امام جلالتی سیوتی میں اور بطری کے منام امام جلالتی سیوتی بیش ویوک میں سے بھی ہیں درائی راست خواب میں ہوں انہیں پندرہ سال کجھے اپنے گھر میں چھہر آکے پڑھایا رہی امام جلالتی سال کجھے اپنے گھر میں چھہر آکے پڑھا اور مجھے اپنے بیٹا کرا دیا اور بارس کرا دیا امام جلالتی سرائی راست خواب میری انفیت کا عالم تو یہ ہے کہ میں تو عالم رویہ میں کوئی بدرہ بیس سال کے لگ بگ کارسہ امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کی آپ سے پڑھاؤں عالم رویہ میں براہ راست تلمز کا شرف ملا ہے عالم رویہ میں بطری کے منام میں عالم رویہ میں خواب میں عالم رویہ میں اللہ کی عزت کی قسم تاجدار کائنات کے نا لہے بات کی قسم عالم رویہ میں نو سال تک امام آزم رویہ سے پڑھاؤں اگر مار بار برما دیا نہیں میں آپ واپس جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں مجھے بڑا دکھ دیا ہے انہوں نے یہ اسرار کے ساتھ فرما رہے ہیں اور میں روتا جا رہا ہوں قدم میں نے بگئے ہوئے ہیں اس کرتا ہم حضور نہیں جانے دیں گے حضور نہیں جانے دیں گے حضور آپ کرم فرمائیں نظر سانی برما دیں بڑی دیر رونے اتجاہ کرنے کے بعد آقا کی طبیعت مقدسہ میں کچھ پیار آتا ہے شکت آتی گھرسہ مبارک مرکھنڈا ہوتا ہے گھر سماتے ہیں تاہر اگر مزید پاکستان میں مجھے پھیرانا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک شرط مجھے اب پاکستان میں مزید پھرانا چاہتے ہو کچھ ایک شرط ہے تُو وہ شرط کی پورا کرنے کا وعدہ کر لو میں وعدہ کرتا ہوں میں نے عرضی ہے حضور فرمائے تو بھئی وہ شرط کیا ہے وہ شرط کیا ہے جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے آپ فرماتے ہیں تاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط فرس ہی ہے کہ میرے بیتبان تم بن جاؤں چاہتے ہو میرے میزبان تم بن جائے کیل رکھتا ہوں گیا مار کر دو آگا مجھے انکار نہیں بڑی سعادت ہے پر میں اس قادل کا میں تم بڑا کمزور اور نا دو آدمی حضور میں میزبانی جیسے کا سکو مجھے کیسے میزبانی ہوگی سرماتے ہیں بچہ پیش تم مجھ سے وعدہ کرلو مجھے وعدہ کرلو مری میزبانی کا تو تناب تم وعدہ کرلو پھر میں رکھنے کا وعدہ کرلیتا ہوں میں رو رو کہ آپ جوڑتا ہوں آپ کرتا ہوں حضور میں نے آپ سے وعدہ کرلیا میں میزبان بنتا ہوں حضور کا سرماتے ہیں ساہر تم نے وعدہ کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ رو کہ جاتا ہوں خود فرمایا کہ میں مزید سات دن اپنا قیام پاکستان میں سمارے کہنے پر کرلیتا ہے سات دن مزید رہوں گا یہاں کتنا کرمایا سات دن مزید یہاں رہنے کا وعدہ کرلیتا ہوں اب میں کس نہیں کہہ سکتا کہ سات دنوں سے مراد جائے میں کتنی مدت ہے یہ کوئی جانتے ہیں اس کی تفیر معلوم نہیں ہے مجھے اس سات دنوں سے مراد کتنی مدت ہے کرمایا سات دن میں رکھتا ہوں تمہاری نیزمانی مجھے مردود تب یہ کیسے ہوگا تب کچھ سمعیا تمہیں حد کرلو پھر سب انتظام ہو جائے سب انتظام ہو جائے پھر مجھ سے فرماتے ہیں ایک بات اور زیادہ کرو مجھے میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سے پرد ہوگا باپستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سے پرد ہوگا اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینہ تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دوگے یہ سارا انتظام تمہارے سے پرد ہوگا یہ بادہ کرنا یہ سارا بادہ ہوگا تین دن ترکتا رہا پر شدید درد گردہ سے نہایت کمزوری اور نکاہت ہوگئی نہایت کمزوری اور نکاہت ہوگئی اور ان دنوں شادمان میں میرے درسِ قرآن اور درسِ تصوک ہو گئے تھے اور تین چار دن باقی رہ گئے غالباً درسِ قرآن ہونا تھا یا درسِ تصوک ہونا تھا اب یہ یاد نہیں درسِ قرآن یا درسِ تصوک کی کوئی تاریخ تھی تین چار دن رہ گئے تھے درسِ تصوک ہونا آپ کو پتا ہے اس واقعے کا یہ ایک ہجام ہے بتا رہے ہیں کہ جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں اس درد میں آپ درب رہے تھے میں آپ کے بال کاچنے گیا تھا اور بتاتے ہیں کہ درسِ تصوک ہونا تھا چلو گواہ ہو گئی تو درسِ تصوک تین چار دن کے پاس ہونے والا تھا اور شدید درد میں میں تلپ رہا تھا میں نے دوائی منگوائی اندرون لوہاری ہے نا اندرون لوہاری اس میں کوئی دکاندار ہے اس کے پاس کہتے ہیں وہ پوریا وغیرہ وہ پھر وہ منگوائی کسی کو بیچ کر میں نے پوریاں دوائیاں بھی نہیں خیر سے آرام آیا مگر جب تکریف کی شدت تھی تو زندگی میں پہلی بار مجھے خواب میں آلہ حضرت نے اپنی تیارت کا شرف بخشا اس دردِ گردان شدت میں جب تلپ رات پہلی بار زندگی میں کرم کیا اور خواب میں اپنی زیارت اور اپنی شفکت سے نوازا اور میں نے خواب دیکھا کہ میں کہیں گھر سے باہر گیا ہوں اور مجھے کسی نے باہر بتایا ہے کہ تم باہر پھر رہے ہو اور آلہ حضرت تمہاری عیادت فرمانے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں گھر میں بیٹھا میں دورہ دورہ گھر آیا ہوں تکلیف میں آلہ حضرت چار پائی پہ تشریف فرما ہے حضرت مولانا شاہمد رضا فان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قدس السرزو العزیز تشریف فرما ہے اور آپ نے سفید احرام باندھا ہوا ہے سفید احرام اوپر بھی جس طرح احرام ہوتا ہے اس لباس میں یہ لباس بھی ان کی شان بتا رہی ہے کیا شان ہے یعنی رو ان کی گویا ہر وقت دھما وقت احرام میں یہ مقام روحانی اس حالت میں میں آیا حضرت اٹھ کھڑے ہوئے مجھے اپنے سینہ مبارک سے لگایا میں نے حضرت آپ نے کیوں تکلیف فرمائی تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ جو بھی شکت برا کلمہ ارشاد فرمایا تمہیں بہت تکلیف تھی ہمیں اطلاع ملی ہم تمہاری اعادت کرنے کے لیے آئے تمہاری طبیعت اور نزاج پرسی کے لیے میں آیا اور جب اعلیٰ عزت اٹھے مجھے سینے سے لگانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کے جو احرام کا کپڑا تھا اور اس سینے کے ساتھ جو مجھے دبوچا تو ان کا جو فیض تھا وہ ٹھنڈک کی طرح ان کے سینے سے مجھے منتقل ہوگا وہ کپڑا درمیان سے ہٹ گیا وہ کپڑا احرام کا جو درمیان سے ہٹ گیا یہ علامت تھی کہ ہم نے صرف پوچھنے ہی نہیں آئے ہم فیض دینے کے لیے آئے اور اس کے بعد ہم بیٹھ گئے میں نے کی حضرت آپ کی واپس ہی کب ہوگی بلیلی شریف کب واپس تشریف لے جائیں گے تو میں نے اس لیے قسم کھائی تھی اور کہا تھا جو جھوٹ بولے اس پر خدا کی لعنت عالی حضرت نے شفقتن فرمایا کہ میں دو تین دن کے بعد جو درس ہونے والا تھا نا تسبق فرمایا میں رہوں گا تمہارے درس میں شریف ہو کر سن کر پھر جاؤں گا تمہارے درس میں شریف ہو کر پھر جاؤں گا تین دن درس تک میں رہوں گا میں نے خواب سے دکھا ہے میں نے خواب سے دکھا ہے کہ میری تحریف اس کے پورا رسکہ کو حضرت امام حاضی کے تیارتر اور چندے کے ہیچے قبول گیا گیا مبارک ہو تمہیں تم قبولیت پا چکے ہو قبولیت پا چکے ہو میں نے خواب سے دکھایا گیا کہ میری تحریفی میں بن حاضر پران ہوں مصطفہ بن قراب کا چندہ میرے ہاتھ میں ہے اور میری تحریف کے لاکھوں پارسنوں کو لسکر کر میرے پیچھے ہیں اور اجازت دی گئی کہ آؤ تاہر اور تادری اپنے پورے لسکر کو لے کر کر اور امام حاضی کی قرآنی نے قبول پر دیا گیا گیا مصطفہ سیدہ فاطمہ دوزارہ کے بیتے آخری امام حصور برا اور خلیفہ امت حضرت امام حاضی کے لسکر میں شامل کر لیے گئے معنن، حکمان، قبولیتان اور پھر میں نے ساتھ میں دیکھا اسی مہمے جب آپ قبول ہو گئے مختلفت آئے تھے اپنے اپنے دستوں اور لسکروں کو لا رہے تھے جن کو قبولیت جہدہ ہل گیا تھا اور امام حضی کے چندے کے لیے جمع ہوتے جا رہے تھے اچانک تھی امام محضی علیہ السلام نے فرمایا خاموش چہل گیا چھوڑا عزید نہیں ہے کسی کا یہاں بیا ہے کسینا یہاں بیا ہے کسینا ہی کا اسلام کو اپنے چیزیا رہا ہے ان کی اوعڈ ت cabل سبح studios اور یہ میرا نہ ہوتا کر کسینا ہی کا لیک película نے کیا دے اوری نام مگینج میں لیکن چیزیا جد چیزیا رہا ہے ہے جرس اور ب باقی پاکسی پاکسی باکھ گیا طورتCon مگر یہ آپ کا کیا ہے کیا ہے سبائیوں کو قبول کر کے اپنے لازل امام مہدی کے جنتے کے لیے یہ کیا ہے نہیں یہ کیا ہے دو ہی باتیں ہیں یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں یہ خواب میں نے نہیں دیتا تو جھوٹے پر خمدہ اور مصطفیٰ کی اگر یہ دکھایا ہے تو ان پاپوں کے خواب کبھی غلط نہیں ہوتے اگر دکھایا تو یقین کر لو کہ آپ قبول ہو چکے بولو آپ قبول ہو چکے قبول ہو چکے جب قبولیت سے پرمانہ مریا تو غاصلت پیسی اٹھا پیچم آپ ملے کر خواب کی مانی کا ثبوت دے کر اس بول کی ایک سمندر ببادر اس خواب کا مطلب اور مانا یہ ہے کوئی بد برس غلط تحبیر نہ کرے غلط تشری نہ کرے زبان دعا بھی نہ کرے اس کا مانا یہ ہے کہ ہماری آجانہ کوچھتے ہیں ہماری غلامانہ کوچھتے ہیں ہماری خادمانہ کوچھتے ہیں جو کسی کام کی رجل ہی حضور کے نالیم کے صدقے اس بڑے انکراب کے لیے جس میں امام محضید کی عادت ہوگی اللہ نے اس پہ قبولیت کا شرف اور پروانہ کا دیا آپ اللہ کے ہاں قبول ہو گئے ہیں اس آوات کے ہاں قبول ہو گئے ہیں وہ کو معلوم نہیں کب آئیں گے ہماری کتنی نسلوں کے بعد آئیں گے کب آئیں گے وہ جب جب آئیں گے مگر ہمارا شمار ان کے عظیم لشکر کے چھوٹے چھوٹے دستوں میں کر لیا جائے گا اور کس خبری پر سننے کے بعد کی بھی رفلت سے در دھو دے کیوں مجھے شرم سار کرانا چاہتے اس بارگاہ میں شرم سار کرانا چاہتے اگر آپ اس انقراض کے لیے ہفت و یادان ہوتے تن ہنگھان نہیں نتاتے اپنا ترداری لیے بدلتے اپنی جبیلوں کو سجدوں کے لیے لیچے نہیں کرتے عشق بامے میں جلاتے اور قربانی نہیں لیتے دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاف نہیں رکھتے ہنگھان کی طرح رشتہ معاقات نہیں بناتے اگر اس کام کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے بتا دو میں پھر سرزمین پاکستان چھوڑ کے کہیں اور ہی کر کر جاؤں بتا دو مجھے کہ میں کہیں اور ہی کر کر جاؤں اللہ کی بارگاہ در کرو مالا پاکستان والوں تو میری ضرورت نہیں ہے یا جانی ہو اور مہینوں کی انگر باتوں کرو افراد کا سمندر پیدا کر دو مایوسیوں کو پھگا مدلہ حضور گفتنو کرو جینوں کو پختا کرو بٹھ ہو جاؤ یا مر کرو انہیں مجھے جواب دے دو آپ کو میں نے دیا بگا رہا تھا کہ مہدی علیہ السلام نے بگا رہی ہے انہیں بگا رہی ہے وہ اپنے جھنگے کے لیے آپ کو کھڑ کر لیا غلام بنا لیا اپنی فوجوں میں سیخائی بنا لیا پھر انہیں بگا رہی ہے اب سیسرا دو دوک ہونا چاہیے یہ منانا سیسرا میں منافقت نہیں چاہتا ہر سال تجدید ہے جو ہاتھ اٹھیں گھر جائیں کندر پر جائیں کام نہ ہو تو مجھے کیوں شرمسار کرتے بتائیں گے میں کوشے میں بہت جاؤں اور تفسیریں قرآن کو مکمل کروں اور دیگر ان کی کام مکمل کروں اور آنے والی نسلوں اور صدیوں کے لیے دین کا انہیں تجدیدی کام کروں اگر چاہتے جو اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ انکلاب کا کام بھی ہو تو انکلاب کے لیے مجھے لاکھوں کروں آپ کا سمندر چاہیے یہ وہ آپ بند کے لیے کاتے ہیں یا نہیں مدائیہ آپ سر اگر کہتے ہیں رہے گا اور یہ خوشخبری سنا دیتا ہوں آپ کو یہ خوشخبری سنا دیتا ہوں اس سے زائد بات آپ لوگوں کو پبلکلی کہنے کی اجازت نہیں بعض باتیں آپ سے نہیں کہوں گا زیادہ نہیں کہوں گا مگر اتنی بات ضرور بتا دیتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کا اور اللہ کا بڑا کرم ہے اس تحریک پر بڑا کرم ہے بڑا کرم ہے اس سے زیادہ میں کیا لفظ بولی اللہ کا اور اللہ کے رسول کا بڑا کرم ہے اور آپ کے لیے ایک خاص اذن دیا گیا ہے دے دیا گیا ہے بس اور کچھ نہیں ہے جب میں مکہ معظمہ میں تھا آپ کے لیے خاص اذن دے دیا گیا ہے جو استقامت کے ساتھ رہیں گے اور اسی استقامت پر مشن تک زندہ رہیں گے وفاداری سے اللہ کی بندگی حضور کی غنامی میں مشن کی وفاداری میں رہیں گے اور تن مندن لٹا کے اس دنیا سے جائیں گے ان کے لیے اذن خاص دے دیا گیا ہے ایک ایسا اذن خاص جس کا کذگرہ جس کی دلیل بخاری مسلم قرمزی عبودعود آقا کی سب کتب حدیث میں آئی ہے اس میں سے ایک اذن خاص آپ کے لیے عطا ہو گیا ہے یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے عمال اس قابل نہیں ہیں اور جو بات صرف کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے کانوں نے سنا اور مجھے حکم دیا گیا کہ تم اپنے بندوں سے یہ کہہ دو کہ وہ پھر اس کے اہل بن جائیں اس کے اہل بن جائیں لاج رکھیں یہ جو با ہے مجھے انجام با ہے یشکی ہے مجھے انجام با ہے مجھے انجام با ہے موسیقی